اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ جانے جہاں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک طرف تو یہ تبریز اپنی بازی کھیل گیا شہرام کے کمرے میں جا کر اس کے امپورٹن ڈاکومنٹس اب لے کی کر دے گا اور سارا الزام دے گا اپنے مینجر پر مگر دوسر جانے فائنلی یہ مانور حقیقت سے پردہ ہٹا چکی ہے وہ اکیلے میں شہرام سے پھر سے ملتی ہیں اور ایک ایک کر کے اسے حقیقت بتاتی چلی گئی کچھ دنوں پہلے زینت میرے گھر آئی تھی بہت پریشان تھی اس بات کا پلیز کسی سے ذکر مت کیجئے گا کیونکہ وہ جو کچھ کر یہ صرف آپ کے لئے کر رہی ہے تب یہ وہ اس سے سوال پوچھتی ہے شہرام آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ فیکٹری جو آپ کے اور آپ کے اببو کی پہلی ترجی تھی وہ تبریز کے حصے میں چلی گئی یہ سوال سن کر شہرام سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور پھر اسے وہی بات یاد آئی جو کہ حقیقت ہے کہ اس کی طبیت کافی خراب رہنے لگی تھی پھر اسے تبریز نے یہ فیکٹری سنبھالی مگر ماں نور تو اب سب کچھ بتانے کے لئے آئی ہے شہرام کچھ دنوں سے آپ کی جو حالت ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے اس حالت کے پیشے صرف آپ کا وہ غم نہیں تھا آپ کے کھانے میں نشاور چیزیں ملائی جا رہی تھی آپ ہوش میں نہیں تھے یہ آپ کو ہوش میں آنے دیا نہیں جا رہا تھا یہ سن کر تو شہرام حقا بھکا رہ جاتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ واقعی اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی مگر جب سے یہ زینت اس کے لئے کھانا لانے لگی تھی تب ایسا نہیں تھا اب وہ ساری باتیں ساری سیچیشن سوچنے پر مجھور ہوتا ہے مگر فیلحال تو اس کا دماغ کافی موف ہو جاتا ہے جب ماں نور اسے اصل حقیقت بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور جس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کی چھوٹی امی تھی یہ سن کر تو شہرام کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو وہ چھوٹی امی جن پر میں نے اتنا اعتبار کیا وہ میرا مان تھی انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا شہرام اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھے گا بلکہ جب کچھ وقت بیتنے کے بعد خاص ہو پر جب اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اس کے دماغ میں کڑیاں سے کڑیاں ملتی ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اس کے سامنے بلکل ویسی سچیشن آتی ہے مگر چھوٹی امی آئی اور اسے لے گئی جس کے بعد زینت حویلی سے ہی چلی گئی پھر لمحہ بلمحہ اسے اپنی چھوٹی ماں کی باتیں بھی یاد آنے لگیں کہ کس کس وقت میرے ساتھ کیا کیا گیا اور وہ سب کچھ جھوٹ تھا صرف اور صرف دھوکہ تھا شہرام جب اسے حقیقت معلوم ہوئے تب تک بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ یہ تبریز اب جمال صاحب کے ساتھ مل چکا ہے اور تو اور یہ دونوں ایک ہو کر ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں جو کہ اب یہ استعمال کریں گے شہرام کے خلافی یوں شہرام کے سارے دشمن اب ایک ہو جائیں گے اور ایسے میں وہ پرک بھی نہیں کر سکے گا کون اس کا اپنا ہے اور کون دشمن مگر اب جب اپنی چھوٹی ماں کی حقیقت کھلی ہے جس کے بعد تو وہ اب چوکنہ ہو جائے گا ٹوٹ تو وہ چکا ہے کیونکہ اس کا اعتبار ٹوٹا ہے مگر ساتھ ہی شہرام اب ان پر کڑی نظر رکھے گا